عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی نے صحابی چھ عذر لے کر آئے یہ اجازت لینے کے لیے کہ میں مسجد میں نہ آؤں صحیح مسلم کے روایت ہے جس میں تین عذروں کا تذکرہ ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجن ضرر البصر شاسع الدار وليس ری قائد يلاومنی الی المسجد ایسر تاج رسل میں نبینا انسان ایک عذر میرا گھر مسجد سے دور ہے دو عذر گھر سے مسجد تک کوئی لانے والا نہیں ہے تین عذر وحل تجیدو لی رخصہ ان اصلی افی بیٹی کیا میرے لئے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کرو قال او حل تسبع النجا ازان سنتے ہو قال نعم ازان تو سنتا ہوں جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں کہا پھر مسجد میں آکے نماز پڑھو چوتھا عذر لے کے پھر آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ بَيْنَ بَيْتِي وَمَسْجِدِي نَخْلًا وَشَجَرًا میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں جھاڑیاں ہیں میں نبینہ انسان رات کی طریقی میں نکلوں کسی درخت اور جھاڑی سے اُلج جاؤں کیا بنے گا اجازت نہیں ہے قال اوہل تسمع النیدہ ازان سنتے ہو قال نعم ازان تو سنتا ہوں کہا مسجد میں آکے نماز پڑھو پانچھوہ ازر لے کے پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِ وَالْسِدَاعِ مدینے کے اندر جانور ہیں درندے ہیں میں نبینہ انسان ہوں رات کو نکلوں کوئی جانور اپنا زوق پورا کر لے کوئی درندہ اپنا زوق پورا کر لے تو میرا کیا بنے گا قال اوہل تسمع المؤذن فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِي جس گھر میں رہتی وہاں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے قال نعم کیوں نہیں فرمائے پھر مسجد میں آکے نماز چھتا ہوجر لے کے پھر آگئے اور آکے کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کہ میں ترانی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں قد ذہب بصری میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے وَرَقَّ عَضُمِي وَدَبُرَسِنِّي میں بوڑا بھی ہو چکا ہوں اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئے ہیں اب بھی نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کہوں قَالَ وَهَلْتِسْمَ وَحَيِّ عَلَى الصَّلَى حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ آواز سنتے ہو کہ آؤ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف آج اخبار میں چھوٹا سا ایڈ آجائے نا کہ کل فلان جگہ پہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا سب پہنچ جائیں گے اور پانچ وقت وزن کا کہتا ہے حَيِّ عَلِ الْفَلَاحِ آجو کامیابی کی طرف کوئی سنتا ہی نہیں کہا آواز تو آتی ہے قَالَ فَهَيَّ حَلَّا پھر مسجد میں آکی نماز پڑھو چھے عذر نبی نے ہے گھر مسجد سے دور لانے والا کوئی نہیں راستے میں گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیوں اور درخت درندے اور جانور اور چھٹی بات بوڑے ہو گئے دیانت داری سے سوچئے جس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت بھی دی جگہ جگہ پہ مسجدیں اور دسیوں نعمتیں کل قیامت کو ساتھوں عذر کون سا اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی جان چھڑائے گا